ڈالر تمام ریکارڈ توڑ کر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا تفصیلات کے مطابق امریکی ڈالر مزید ایک روپے نو پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو چالیس روپے پر پہنچ چکا ہے اس سے پہلے اٹھائیس جولائی کو ڈالر دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا شہباز حکومت کے دور میں ڈالر ستاون روپے سات پیسوں تک مہنگا ہو چکا ہے امرانس حکومت کے ساڑھے تین سالہ دور میں ڈالر اٹھاون روپے آٹھ پیسوں تک مہنگا ہوا تھا واضح رہے کہ آئی ایم ایف کرز کی منظوری کے وقت ڈالر دو سو بیس روپے پر فروغت ہو رہا تھا کرز کی منظوری سے اب تک انتر بینک میں ڈالر اٹھارہ روپے سے بھی زائد مہنگا ہو چکا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملکی معایشت شدید مشکلات میں گری ہوئی ہے ڈالر کی کمی اور درامدگی ادائیگیوں کے باعث ملک سے ڈالر تیزی سے کم ہو رہے ہیں آپ کو پھر بتاتے چلیں ڈالر تمام ریکارڈ توڑ کر ملکی تاریک کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا تفصیلات کے مطابق امریکی ڈالر مزید ایک روپے نو پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو چالیس روپے پر پہنچ چکا ہے اس سے پہلے اٹھائیس جلائی کو ڈالر دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا